بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بہر شکریہ اور جنب ماہ رمضان المبارک پاکستان میں آج پہلا روزہ اقتیار کیا گیا تمام لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ مہینہ فضیلتوں برکتوں کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھیں اور آپ نے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ تو اقتیار کرنا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے اٹھگرد کے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے اس کے علاوہ جناب سعودی عرب اور بہت سے ملکوں میں آج پہلا روزہ تھا پاکستان کی طرح لیکن بنگلہ دیش بھارت میں پہلا روزہ جمعہ المبارک کو اقتیار کیا جائے گا تو وہاں رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہماری مبارک بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ مہینہ برکتوں فضیلتوں کے ساتھ آگے بڑھے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنا چاہیں گے پاک بھارت کرکٹ کے حوالے سے اور پاک بھارت کرکٹ کے حوالے سے انتہائی اہم امور جو ہے وہ آگے بڑھنے ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی مانیجمنٹ کامیڈی کے سربراہ نجم عزیز لیٹی صاحب دوبائی میں موجود تھے جہاں انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی بیٹھک تھی اور یہ بیٹھک اس اعتبار سے عامیت کی عامل تھی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو اس سال ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ پچاس سوور کے ٹورنمنٹ کی بیزبانی کرنی ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان آنے سے کچھ ہچ کچھ ہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن جیشاہ جو بھارتی کرکٹ بورٹ کے صدرہ ہے انہوں نے دو ٹوک مواقف اپنایا تھا پھر بھارتی کرکٹ جو ریپورٹس ہیں اس کے ساتھ میڈیا نے اس طرح کی خبروں کو ریپورٹ کیا تھا لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں انورا تھاکر کے حوالے سے کہ جناب فیصلہ بھارتی کرکٹ بورٹنے کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان جانا ہے یا نہیں جانا پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی صاحب جو کتر میں موجود تھے وہاں پر لیجنڈ لیگ کھیلنے کے لیے وہاں پر وہ ایدھا کیاپٹن جیتے بھی اور وہاں پر سیچویشن یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ کرکٹ کو پولیٹک سے دور رکھنا چاہیے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ انٹرناشنل کرکٹ کے لیے کتنی آمیت کی حامل ہے یہ تو سب ہی جانتے ہیں اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل کا جو خزانہ ہے جو اوپر جاتا ہے اور جس خزانے کی وجہ سے بہت سارے کرکٹ بورٹ مستفید ہوتے ہیں اس میں جناب جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جناب پاکستان اور بھارت کے انٹرناشنل کرکٹ مقابلے جو کہ آئی سی سی کے پلاتفارم پر ہوتے ہیں کیونکہ ایشن کرکٹ کانسل کے پلاتفارم پر ہوتے ہیں اور اسے ایک اچھا ریوینیو جو ہے وہ کرکٹ بورٹ کو ملتا ہے اور مامرہ اس طرح آگے بڑھ رہا ہے تو اب ہر کرکٹ بورٹ تو پاکستان کی طرح پاکستان سوپر لیگ نہیں کراتا کرکٹ آسٹیلیا کی طرح بیگ بیش نہیں کراتا کرکٹ ویسٹ اندیس کی طرح کیاربین لیگ نہیں کراتا کرکٹ بانگلہ دیش کی طرح بانگلہ دیش کرکٹ لیگ نہیں کراتا شلانکان کرکٹ بھوت کی طرح لنگ کا پریمیر لیگ نے کراتا اور دنیا کی سب سے بڑی لیگ آئی پیل تو نہیں کراتا بیس ویسی آئی کی سارا تو ان کے لیے جناب ایشن کرکٹ کانسل کی جانب سے آنے والا ریونیو اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل کی جانب سے آنے والا جو ریونیو ہے وہ آمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اس ریونیو کی بدولت ان کرکٹ بورٹ کو اپنے جو پلان ہیں اپنی جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھانے میں خاصی مدد ملتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ جب لاسٹ یئر پاکستان اور بھارت کے دو مقابلے ہوئے تھے اور اگر دونوں ٹیمیں آگے تک جاتی ہیں تو فائنل بھی دونوں ٹیموں کے درمیان ہوتا اور تین مقابلے ایک ایونٹ میں ہونا اس کے بعد پہلا میچ تھا آئی سی سی ورل ٹی ٹوٹی کا پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میلون میں بڑی تعداد میں لوگ اس میچ کو دیکھنے کے لیے موجود تھے میلون برگیڈ اسٹیڈیم میں اور پھر دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل میں نہیں ٹیک نائی پاکستان کا میلون کے میدان پر فائنل میں انگلنڈ کے ساتھ مقابلہ ہوا جہاں جواز بٹلر کی خیادت میں کھیلنے والی ٹیم انگلنڈ جو تھی وہ چیمپئن بنی لیکن ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان اور بھارت کے دو مقابلے ہوئے ایک گروپ میچ تھا پھر ایک دوسرے مرے لے کا میچ تھا اور دونوں ٹیم اگر فائنل میں پہنچتی جو نہیں پہنچی ہو پاکستان کا شرلنکہ کے ساتھ فائنل ہوا تو جناب کھیل میں ہارجید ہو جاتی ہے وہ معاملہ اپنی طرف تھا لیکن جو ریونیو ملتا ہے جو ٹی وی رائٹ سے پیسے آتے ہیں جو سوشل میڈیا سے پیسے آتے ہیں وہ جناب ایشین کرکٹ کانسل کی کٹی میں آتے ہیں اور پھر ایشین کرکٹ کانسل جو ہے وہ ریونیو کو ڈسٹیبیوٹ کرتا کروڑوں روپے ایشین کرکٹ کانسل کے مینر ترے موجود رہنے والی ٹیموں کو ملتے ہیں پھر آئی سی سی کے اگر ہم بات کرتے ہیں 2021 میں پاکستان اور بھارت کا مائچ دبائی میں ہوا پھر اس کے بعد 2022 میں پاکستان اور بھارت کا مائچ دبائی میں ہوا اور آئی سی سی کے لیے پاکستان اور بھارت کے مقابلے آمیت کے حامل ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹی وی ریٹنگز آتی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے کمرشل کے ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم تو 2016 میں بھی بھارت گئی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سربر آ جاتا ہے جب نجم مزید سیٹی صاحبیوں تھے اور وہ میڈیا کے نمائندوں کے سامنے آئے تھے اور انہوں نے بابانگے دوحل یہ بات کی کہ بھائی بات مسئلہ یہ ہے کہ رائی یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی اور پھر پاکستان کو جانا ہے اس سال ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے تو اگر بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے تو پھر یہ فیصلہ ہماری حکومت کرے گی اور جو حکومت فیصلہ کرے گی ہم کو وہ کبھول کرنا ہوگا اور ہم اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے بات تو کسی اتک ٹھیک ہے بات تو بلکل بجا ہے کہ اگر بھارتی کرکٹ بورٹ پاکستان کی میزبانی کو جو ہے وہ آمیت نہیں دیتا تو پھر بھارتی کرکٹ بورٹ جو انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے پچاس اوہ ٹورنمنٹ کی میزبانی کرے ہم اس کے لیے جو ہے وہ سر اٹھا کر جو ہے پاؤں اٹھا کر جو ہے وہاں پر چلے جائیں کچھ برابری تو ہونی چاہیے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے حوالے سے بھی اس بابت بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں پاکستان جو ہے وہ ماضی میں انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے پلاک فارم پر اپنا کیل بھی لے کر جا چکا ہے لیکن اس کا کچھ حاصل وصول ہوا نہیں اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان اور بھارت کی کرکٹ انٹرناشنل کرکٹ کے لیے انتہائی اہم ہے اس باس سے کوئی انکاری نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کو آگے لے جانے کیلئے فیصلہ دونوں ملکوں کی حکومت کے سطح پر ہونا ہے اور اس میں ہم انٹروین نہیں کر سکتے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں ملکوں کی حکومت نہیں ہے فیصلہ کرنا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بھائی پھر انٹرناشنل کرکٹ کانسل یا صرف آئی سی سی کی سطح پر پاکستان اور بھارت کے مقابلے منقض کر کے جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹ میں پیسہ بنانے کی مشین ہے بات بہت اب تک درست ہے اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے اور اگر وہ صرف ایک ٹک پتلی کا کام کر رہے ہیں اور اگر وہ ہر چار سال کے بعد دو سال کے بعد یا چانترس ٹروفی میں یا کسی اور بائی لیٹرل ایونٹ سے ہٹ کر پاکستان اور بھارت کے میچوں کی میزبانی کرا کر اچھا ریونیو حاصل کر کے جو ہے اپنا خزانہ بھر کے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو ریونیو دیتے ہیں جو عربوں روپے میں ہے تو کیا یہ درست ہے لیکن انتہائی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ہونی چاہیے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ہوگی تو دیفنیٹلی دونوں کرکٹ بورٹ کو تو فائدہ ہوگا دونوں ملکوں کے عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور کرکٹ کے جو مقابلے ہیں کہتے ہیں کہ آئس بریک کرتی ہے جو دونوں ملکوں کی پولیٹکس ہے اور ہم نے دیکھا 2004 میں بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان آئی تھی 2005 میں پاکستان کی ٹیم بھارت گئی تھی میں بھی اس دورے پر بھارت گیا تھا نو شہروں میں میں گیا تھا اور پھر 2006 میں بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی اور 2007 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور پھر 2008 میں ایم ایس دونی کی خیادت میں بھارت کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے پاکستان آئی تھی تو 2004 سے 2008 بھارت کرکٹ کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ آسم بہترین شاندار تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک ملک دوسرے ملک جا رہا تھا دوسرے ملک اس ملک آ رہا تھا اور کرکٹ مقابلے جو تھے وہ دونوں ملکوں کے لیے بڑے اہام تھے اور کھیلانیوں کو کھیلنے کا موقع مل رہا تھا اور جب بھارت میں آئی پیل کا پہلا ایڈیشن 2008 میں ہوا تو پاکستان کے کئی کھیلانیوں وہاں پر کھیلنے کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ چیکٹر کلوز ہو گیا تو بہرحال ایک زندہ حقیقت ہے پاک بھارت کرکٹ مقابلے اور ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا صرف کرکٹ کی فیلڈ میں نہیں کرکٹ کی فیلڈ سے ہٹ کر بھی جناب بہت سارے لوگ انگیر ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے جو ٹیلیویجن انڈسٹری ہے ان کو بوسٹ ملتا ہے اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے دیفنیٹلی یہاں پر بھی معاملہ جو ہے وہ بڑھے گا اور ہم نے دیکھا ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ ہو آئی سی سی ورلٹی ٹوٹی ہو یا لاسٹ یر آسٹریلیا کے میدان پر ہونے والا آئی سی سی ورلٹی ٹوٹی بہتری ایونٹ منقض ہوا اور لوگوں نے پاک بھارت مقابلے کو جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ وٹنس کیا اور بہت اچھے انداز میں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ آگے پڑی لیکن اب what next کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے حالے سے پاکستان کرکٹ بوٹ کو یہ سلاح ملی ہے کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم اگر پاکستان نہیں آتی تو یا تو یہ ٹورنمنٹ UAE چلا جائے گا جس طرح last 2-3 ایونٹ سے گیا ہے 2018 میں بھارت کو میزبانی کرنا تھی اور پھر وہ ایونٹ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ جو ہے وہ UAE کو ملا وہ بھی پچاس اوور کا ٹورنمنٹ تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب سلاح یہ آ رہی ہے کہ جناب اگر ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ جو ہے وہ منقض ہوتا ہے پاکستان میں تو بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آتی تو بھارت کی کرکٹ ٹیم اپنے میچز جو ہے وہ UAE میں کھیل لے تو اب سوال یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی بھی یہی روئیہ اپنائے گا کہ جب پچاس اوور کا ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ جس کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کے نو شہروں کا انتخاب ہوا ہے ابھی ٹورنمنٹ کا بارقاعدہ طور پر شیلل تو سامنے نہیں آیا ہے لیکن بہت ساری چیزیں تو اس وقت انگویل ہو رہی ہیں تو کیا پھر پاکستان بھی یہی روئیہ اپنائے گا کہ جو بھارت میں کپٹ ٹورنمنٹ منقضی دو کا پچاس اوور کا پاکستان کے سارے میچز جو ہیں وہ UAE میں ہوگے اور پھر کیونکہ یہ ساری گفتگو اس اعتبار سے حاملیت کی حامل ہے کہ 2025 کی جو چینپنس ٹروفی ہے اس کی میزبانی پاکستان کو کرنی ہے تو یہ جو دو ٹورنمنٹ ہیں یہ اس چینپنس ٹروفی کا جو ہے وہ ہم خلاصہ کریں گے کہ بھارت ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آتا تو پھر پاکستان کو کیا بھارت جانا چاہیے اور پھر اگر یہ دو ٹورنمنٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک لائن گروہ ہو جاتی ہے اور دونوں ملک اپنی جگہ رہتے ہیں تو پھر دو ٹورنمنٹ ویٹی فائیو کی جو چینپٹس ٹروفی پاکستان کو ایوارٹ کیا ہے انٹرناشنل کرکٹ کانسل نے اس کا کیا فیوچر ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ پھر بات چیز کس طرح آگے بڑھے گی اور پاکستان اور بھارت کی ٹرکٹ اگر نہیں ہوگی اگر انٹرناشنل کرکٹ کانسل ان مقابلوں کی میزمان نہیں کرے گا تو ہو سکتا شاید پاکستان اور بھارت انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور اسٹیلین کرکٹ بورڈ سروائیف کر جائیں بینہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے پیسے کے لیکن باقی ملکوں کا کیا ہوگا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے انٹرناشنل کرکٹ کانسل کا مستقبل کیا ہوگا اگر پاک بھارت مقابل منقب نہیں ہوتے تو اس تناظر میں میرا خیال ہے کوئی بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے اور اس بیچ کے راستے میں آسانیاں ہونی چاہیے اور ان آسانیوں کے نتیجے میں پاک بھارت کرکٹ ہونی چاہیے اور پاک بھارت کرکٹ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پاک بھارت کرکٹ مقابلوں سے جو ریونیو آتا ہے اس سے انڈسٹی جو ہے وہ آگے جاتی ہے لیکن اور بہت سارے حوامل ہیں یہ تو ہم اپنے طور پر بات کر رہے ہیں کہ جی کرکٹ ہوگی محبتیں بڑھیں گی لیکن دوسرے جو مزید فیکٹر ہیں ان پر ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر لو آگے آنے والے دن ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ اور ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو انویل کریں گے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ اچھے انداز میں چیزیں آگے پڑھیں ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر انداز میں چیزوں کا خلاصہ ہو فیلال آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ماہ رمضان اور مبارک یہ ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے روزیں بہت اچھے گزریں آپ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں سید یا حسینی کو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ جانے سے پہلے یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پاکستان زندہ پا